و مولانا محمد مبارک و سلم و سلی علی السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابکہ یا حمیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ وحمد للعالمین و علی آلیکہ و اصحابکہ یا محبوب رب العالمین الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابکہ اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعود اللہ و لا تشرك به شیئا و بالوالدین احسانا و بالذل قربا واليتاما والمساکین والجار دل قربا والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانكم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا آمنت بالله صدق الله العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین قال اللہ تبارک في شان حبیب مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکته يصولون علی النبی یا ایوها الَّذین آمانو صلو علی و سلیم تسلیم تسلیم بابا زبال اندرد اسلام پرنے کوئی زبان خاموشنا رہے ہیں اللہ اللہ صلی علی صلی علی صلی علی و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلی علی الصلاة والسلام عليک یا رسول اللہ وعلا آلک و أصحابك یا حبیب اللہ صلی علی صلی علی یا صید یا رحمت للعالمین وعلا آلک و أصحابك یا محبوب رب العالمین میری انتهی باجب اللہ ترام محبوب 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 اج جمعہ تے کچھ اسلائی موضوع شروع کر رہے ہوں دعائے کہ مولا کائنات سنو اس تے سنکے سناکے عمل کرن دی توفیق اطاف فرمائے مذکور خطبے دے اندر جس آیت نو موضوع سخن بنایا ہے تو خالق لمجزل نے ارشاد فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْئَا وَبِلَا اپنے والدین دے نال احسان کرو والدین دے نال اچھا برطاو کرو آج اللہ تعالیٰ دی توحید اور والدین دے ذکر ہوئے گا تو اگے درجہ بدرجہ انشاءاللہ میں بیان کردھا جاما کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی زندگی رہی تو تو سامینی زیوہ کارا اس آیت تو پہلے یعنی جتو شروع میں کیتی ہے نا وَعْبُدُ اللَّهَ اس تو پہلے اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی دے حقوق دا ذکر کیتا ہے آپس بچ حسن سلوک دا میاں بیوی دا جڑا ہوندہ ہے اس دا ذکر فرما لیکن اللہ رب العزت نے اگے دوسرے جڑے رشتے دار پڑوسی والدین اللہ تعالیٰ دی ذات دا ذکر اپنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اے دسیاہ کے صرف انسان دا گار یا گار والی نہیں ہوندی اور بھی تعلقات ہوندے نے اور بھی تعلق ہوندے نے تو بلکہ اس تو علاوہ تمام رشتہ انہ سارے رشتے دارا نہ لو سب تو آلہ رشتہ انسان دا اللہ تعالیٰ دے نالوندہ ہے جڑا ساڑا خالق ہے جس نے سانو پیدا فرمایا تو سامین زیباکار حسن معاشرت دے اندر اللہ رب العزت دی ذات بدرجہ اولا ہے اسے واسطے اللہ دی یاد اور اللہ رب العزت دا ذکر اور عبادت دی سرشار ہو کے کسے نو بھی اس دا شریک نہ بناو نہ ذات وچ نہ صفات وچ کیونکہ اس دی ذات وچ اگر کسے نو شریک بنایا جائے تو شرک جلیدہ ارتکاب ہوندہ ہے اور اگر صفات شریک بنایا جائے تو شرک خفی ہوندہ ہے تو شرک جلی اگر انسان شرک جلی کرے ان شرک جلی ذات وچ کمیں یہ ایسا شرک انسان سجدہ کردہ ہے سامنے بت رکھ دیندہ ہے کہ اے ہی میرا خدا ہے اس نو شرک جلی کردنے اور اگر شرک جلی انسان کرے تو پھر سریم ایک کفر اور ظلم عظیم ہیں اور شرک خفی عبادت اور اس دے اجران و ملیا میٹ کردنے دا ہے شرک خفی اور اس دی مخلوق داوی توانت حق کے جس طرح اللہ رب العزت دی عبادت اللہ دا ذکر اور اس دے نال کسے کو شریک نہ ٹھہرانا اے اللہ دا حق کے اسے طرح اللہ رب العزت دی مخلوق داوی ایک دوسرے تحا کرنے سارا دے نال احسان کرنا اچھا رویہ اختیار کرنا اچھا برتاو کرنا اور پھر مزیدی گر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت دے فوراً بات فرمایا وَلَاد وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيَّ کہ اللہ دی عبادت کرو اور اس دے نال کسے نو شریک مت ٹھہراؤ پھر اگر فرمایا فوراً وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اپنے والدین دے نال اچھا برتاو کرو دوسرا درجہ والدین دا عبادت تو بات اللہ دی عبادت تو بات دوسرا درجہ والدین دا اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہے قرآن کہہ رہی ہے ایک قرآن دی آیت بول رہی ہے تو سامینِ زیوہ کار اسے طرح باقی درجہ انشاءاللہ اگر کے چل دے جاماں گا تو بیان کر دا جاماں گا تو آج اللہ رب العزت دی وحدانیت اور والدین دی خدمت اور والدین دا عدب و احترام تو آٹے سامنے گوشت ازار کر رہا تو سامینِ زیوہ کار اللہ رب العزت نے ہی کھور آیت دے اندر ارشاد فرمائے وَقَدَا رَبُّكَا اللَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً اس آیت دے اندر بھی پہلے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا کہ میری عبادت کرو میرے نال کسے نشاریک نہ ٹھراو فرمایا وَقَدَا رَبُّكَا تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا اللہ تَعْبُدُو کسے دی عبادت نہ کرو کسے دی پرستش نہ کرو اللہ اِيَّا هُو مگر اس ذات دی اللہ رب العزت دی پھر اگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً اور والدین دے نال اچھا سلوک اس آیت دے اندر بھی اپنی عبادت و بعد والدین دا ذکر فرمایا مَا باپ دا ذکر فرمایا اگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْن انہوں نے اگے فرمایا کہ جدوں والدین دے نال اچھا سلوک کرو جدوں وہ پہنچ جاوان دو میں یا انہوں دو آن میں چو ایک کس عمرج بڑا پہ دی عمرج ضعیفی دی عمرج کمزوری دی عمرج پہنچ جاوان تو فرمایا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْن انہوں اُفْتَقْنَا اُفْتَقْنَا اُفْتیاں دو کسمیں میں بیان کرنا ویسے تو امام فخر الدین راضی رحمت اللہ آپ نے اُفْتیاں اٹھ کسمیں بیان کیتی ہیں انہیں چو میں دو تواڑے سامنے رکھنا اگر ہر ایک دی بیان کرنا تو وقت انتہائی کلیل آپ نے فرمایا اُفْت دو کسم دا اُفْتا بلکہ اٹھ کسم دا فرمایا اور اُنہیں چو دو کسم فرمایا پیلا اُفْت کہ انسان جا رہی آئی دوڑ دپا پہ جاندہ ہے کپڑے نمینی نہا دو کے جا رہی ہے غسل کر کے جا رہی ہے کپڑے دوڑ دپا پہ گیا اور اس تو بعد اگر کسے سڑک تو گزرا ہے بارش ہو رہی ہے گڑی گزر دیئے بارش دے پانی دے چھٹے ہوتے آن دینے اور اس چھٹا نو صاف کردہ ہے دوڑ نو صاف کردہ ہے تے انسان دے دل وچ جدو صاف کر رہا ہوندہ ہے ایک اُفْت نکل دیئے ایک احساس ہوندہ ہے کہ میرے کپڑے خراب ہو گئے میرے کپڑوں تے دوڑ پہ گئے وہ جڑا چھنڈ دا ہے نا اسنو اُف کہندے نے عربی دے اندر اسنو صاف کردے نے گنگی نے اسنو اُف کہندے نے عربی دے اندر اور دوسری دوسری قصہ میوے کہ انسان امام فقر الدین راضی فرما دینے کہ انسان دے والدین جدو بڑے ہو جاؤں بڑا پہ دی عمر وچ ادتہائی کمزور ہو جاما حتیٰ کہ اُٹھن دی طاقت نہ ہو بھی اُٹھن دی طاقت نہ ہو بھی اور اتنے کمزور ہو جاما کہ چار پائی تے پہ پہ بولو براز بھی اُٹھے ہی کار دے ون کپنا دے اندر اور اسنو بچو بدبو پیدا ہو دے اگر بیٹا ہے یا بیٹی یہ اسنو صاف کردے نے اس گنگی نو صاف کردے نے اور صاف کردے وقت اگر اُس بولو براز دا اُس دی بدبو اُنا کو اچھی نہ لگے تو موت ایک کپڑا چار لیں دے نے اور کپڑا چار کے صاف کردے نے جدو كپڑا چاردے نے تو اس وقت انہا دے والدین دے دل وچ خیال آندہ ہے کہ میرا بیٹا میرے تو اتنا نفرت کردہ ہے اتنی نفرت کردہ ہے حالانکہ انہاں پتہ ہے والدین دی نفرت تو مو نہیں ڈانپدہ بلکہ او ڈانپدہ ہے کہ او جوڑا بولو براز ہوندہ ہے اس دے بدبودی وجہ انہا دے نال نفرت نہیں ہوندے لیکن والدین دے دل وچ خیال جاندہ ہے اگر اے والدہ ہوندے والد ہو بے ذرا غور کر شیر خارگی دے اندر جاؤ انسان بچہ ہوندہ ہے پیدا ہوندہ ہے اوہی بولو براز ماں تیرے پیشاب والی جگہ تے سو جان دیئے لیکن تینوں خوشک جگہ تے رکھ دیئے کہ میرا بچہ بے سکونہ نہ ہوئے لیکن آج امام فخر دین راضی فرمان دے رہے کہ اگر والدین اتنے صحیف ہو گئے کہ بچے نو انہا دے بولو براز تو اتنی بدبو آ رہی ہے جد وہ کپڑا لیندہ ہے نو بچہ تو پھر والدین ویکھ دینے کہ میرے بچے نو میرے تو اتنی نفرت ہو گئے والدین دے اس احساس نو افسوس کہنے تو سامین زیوہ کرے او افسوس ہے کہ رب فرمان دے کہ اگر او جو بھی آخن جے بھی آخن انہا نو افتک نہ آکھو وَلَا تَنْحَرْهُمَا نَائِنْا نُو جِدْکُو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور انہا دے نال نرمی نال گفتگو کرو نرمی دے نال پھر فرمائے وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاهُ الزِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ انہا واسطے انہا سکڑ جاؤ انہا سکڑ جاؤ اپنے بازو رحمت دے بچھا کے انہا سکڑ جاؤ انہا دے سامنے کہ رحمت بن جاؤ انہا واسطے پھر اللہ تعالی نے فرمائے وَقُلْ رَبِّرْ هَمْ هُمَا قَمَا رَبَّ يَعْنِ سَغِیْرَا پھر اللہ تعالی دی بارگاچ انہا واسطے دعا کرو کہ مولا کہ انہا ہوتے رحم فرمائے جمیں انہا میرے ہوتے بچپا نچ رحم فرمائے میری پرورش کی تیسی تو سامینی زیوہ کار اس دی اندر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت و بات والدین دا ذکر فرمائے پیلی آئے دی اندر بھی اپنی عبادت و بات والدین دا پیلے ذکر فرمائے ان پیلے ہر ایک گل نو میں الگ الگ انشاءاللہ ٹیم بہتے الگ الگ بیان کردہ جا مانگا تاں کی سمجھ بھی آئے سارنو کٹھا نہیں کرانگے اللہ تعالیٰ دی عبادت والدین پھر رشدہ دار یتین مسکین یعنی مہمان ہر ایک دا الگ الگ انشاءاللہ میں بیان کرانگا انہاں اس دی اندر اللہ تعالیٰ دی توحید اور والدین دا مازی کر کرانگا تو سامینی زیوہ کار عبادت دا اللہ تعالیٰ دینال تخصیص دا مطلب کیا کیونکہ عبادت دا مانا ہے کی حد درجت حد تو ود کے آجی اور انکساری کرنا انہاں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ نماز پڑھونا آنے ہیں ایسی آکڑن تھا نہیں آنے ہیں اس دی بارگاہ چکونا آنے ہیں آجی کرنا اے صرف اللہ تعالیٰ واسطے ہی ہونے چاہیے اس واسطے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لی وضاق کر چکے نے آپ نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دینے میرے آقا نے فرمایا صرف رحمان ہی عبادت دے لائے کے اور رحمان ہی عبادت دے نالخواس ہے کیونکہ جیڑی ذات عبادت دے لائے کے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور جیڑے آدمی اپنے رابطی عبادت وچ کسے نو شریک بڑاوننہ انہا دا عمل قبول نہیں ہوندہ اور آخرت دے اندر وہ خسارہ پانوالے ہوندے نہیں خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَاِنْ اَشْرَقْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اگر با خدا تو سنہاں کسے نو بھی اللہ تعالیٰ دے نال شریک بڑاؤگے تو فرمایا تو آڑا عمل باطل ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا یقیناً خسارہ ٹھون والا چوب ہوگے تو اس واسطے کلمان آدمی تے واجب ہے کہ وہ اپنے رب دی عبادت کرے اور رب دی عبادت خاص کرے اور کسے نو شریک نہ ٹھرائے پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاعَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ کسے نو شریک نہ ٹھرائے شریک تکے مراد کسے ہور دی عبادت نہ کرے کسے ہور دے کے سر نہ جھکائے خاص اللہ دی ذات دی عبادت کرے اس دے کے سجدہ کرے اس دے ذکر اذکار کرے تو سامینی زیوکار اے ہو گئی اللہ تعالیٰ دی توحید اور مکمل توحید سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے آخری سپارے دے اندر سور اخلاص دے اندر ساری توحید نو سمو دے فرما قل ہو اللہ احد اے محبوب انا نو فرما دے وہ اللہ حکر اللہ حُسَّمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُ وَنَحَدْ اے ساری توحید رب نے سور اخلاص دے اندر وہ بے نیاز ہے نہ اس دا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسے دا بیٹا ہے اے ساری اللہ دی توحید تو سامینی زیوکار اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید دے نال نال والدین دا بھی ذکر فرما جتے فرمانا وَقَدَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبَدُوْا تَعْبُدُوْا إِلَّا اِيَّهُوْا تے اگے فرما وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانِ کہ اللہ دی عبادت و بات والدین تے احسان کرو اچھا تا اللہ کس تاوار کرو والدین دینا میرے آقا لِصلاة و سلام حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کر دینے کہ ایک آدمی حضور دی بارگاہ چاہے آکے ارز کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احقہ بحسن صحبتی ارز کردہ یا رسول اللہ میرے احسان دا زیادہ حق دار کونی پہلے سوال کردہ یا رسول اللہ میرے احسان دا زیادہ حق دار کونی میرے آقا نے فرمایا قَالَ اُمُّكَ تیرِ مَا تیرِ مَا تیرے احسان دا زیادہ حق دار ہے یاد رکھو ایک بیوی واسطے جڑی بیوی ہوں دی ہے نا اُس واسطے اُس دا شوہر اُس دی والدین تو مقدم اور شوہر واسطے بیوی نہ لو اُس دی ماں مقدم پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چک سوال کیتا نا آپ نے فرمایا اُمُّكَ تیرِ مَا پھر اُو عرض کردہ قَالَ ثُمَّ مَن یاد رسول اللہ اُس تو بعد کعونے پھر دوسرے سوال کی طرن میرے آقا نے فرمایا قَالَ اُمُّكَ تیرِ مَا دوسری دفعہ سوال کردہ فرما ہے تیرِ مَا ہون تیسری دفعہ سوال کردہ قَالَ ثُمَّ مَن یاد رسول اللہ اُس تو بعد کعونے پھر کعونے فرمایا قَالَ اُمُّكَ تیرِ مَا ترہ سوال کر گئے پہلے درجت فرمایا تیرِ مَا دوسرا درجہ آیا پھر فرمایا تیرِ مَا یا رسول اللہ تیسرے درجت پھر تیرِ مَا پھر سوال کر دائے قَالَ ثُمَّ مَن پھر میرے آقے نے فرمایا قَالَ اَبُّكَ تیرَ بَاب یعنی ایک انسان واسطے میرے آقا نے فرمایا انسان دے احسان دا جڑا زیادہ حق دارے مَا پھر اس تباد فرمایا چوتھے سوال تیرِ فرمایا تیرَ بَاب مَا بَاب زیادہ حق دار عبادت تباد میرے آقا نے فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت تباد والدین دینا لحسان کرو تو صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ احسان دا زیادہ حق دار ہے کون چار سوال کی تھی چار دفعہ میرے آقا نے فرمایا تن دفعہ فرمایا تیری ماں چوتھی دفعہ فرمایا عبو کا تیرا باب حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ رویت کردے نے میرے آقا نے فرمایا زاغی ما انفہو زاغی ما انفہو زاغی ما انفہو تن دفعہ فرمایا پھر فرمایا قیلہ من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا زلیلو بے زلیلو رسوہو بے خاک علودو بے اس شخص دی نک ترائے دفعہ فرمایا زلیلو خوارو بے خاک علودو بے تن دفعہ فرمایا قیلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا من یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا او شخص زلیل و خوار ہوئے جس شخص نے اپنے والدین نو بڑا پیچ پایا یا انہوں نے چو ایک نو بڑا پیچ پایا اور انہوں نے خدمت کر کے پھر بھی جنت حاصل نہ کر سگا زلیل و خوار ہو جائے حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس تو معلوم ہوئے کہ ماں اور باپ دوان دی یا دوان جو حق دی خدمت کرنا ہونا دے نال حسن معاشرت اختیار کرنا ہونا نو رازی کرنا ہی جنت داخل ہوں گا ہے مشکاہ شریف دی حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من اردہ والدہ فقد اردہ خالقہ ومن اسخطہ والدہ فقد اسخطہ خالقہ میرے آقا نے فرمایا جس نے اپنے والدین رازی کر لیا من اردہ والدہ جس نے والدین رازی کر لیا فقد اردہ خالقہ ہو اس نے اپنے خالقہ رازی کر لیا فرمایا ومن اسخطہ والدہ جس نے اپنے والدین رازی کر لیا فقد اسخطہ خالقہ ہو اس نے اپنے خالقہ رازی کر لیا والدین دنال اسلامی معاشرے اس تو بد کے ہور کیڑی نیکی ہو سکتی والدین دنال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کر دینے متفقہ الہ حدیث متفقہ الہ حدیث اندھی یہ جڑی مسلم اور بخاری دیندر دوائیں موجود ہو گئے فرمایا منال کبائر شکم الراجل والدین قالو یا رسول اللہ وحل یشتمر راجلو والدین قالنام یسبو عبر راجل فیسبو عباہو ویسبو امہو فیسبو امہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی دا اپنے والدین نو گالیاں دیونا بہت بڑا گناہ اپنے والدین نو گالیاں دیونا ان صحابہ اکرام نے ارز کی تھی یا رسول اللہ اے کینے ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین نو گالی گلوج دیتی جائے اپنے فرمایا ہوندہ اس طرح مثال دینا اے بھائی بیٹھے نے میں آپ پسوچھ لڑ دیائیں میرے والدین نو گالی دینا میں اس دے والدین نو دینا اور ایک گل یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا اگر میں اس دے والدین نو گالی دے رہا نا اوہ اس دے والدین نو نہیں جا رہی اوہ میرے والدین نو جا رہا چاہے ماں نو دے رہا چاہے والد نو دے رہا چاہے بھینڈ نو دے رہا میرے آقا نے فرمایا اوہ گالی سامنے جڑا مخاطب بندہ ہوندہ ہے اس نو نہیں نکل دی بلکہ جڑا نکال رہا ہوندہ ہے اس دے والدین نو جا رہا تو سامین زیوکار اپنے والدین دے نال نال دوسرے دے والدین دے بھی احترام کرنا چاہے دوسرے دے والدین دے احترام کرنا چاہے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی میں ہوندہ دسا ہوں جہاد جہاد لوگ کر دے اصل جہاد اسلامی شریح سیعتے کہ حکومت وقت اجازت دے بھی نا وقت جہاز لات جہاد کرنا فرض ہے اگر حکومت وقت اجازت نہ دے بھی نا وقت جڑے جہاد جہاد کر دے نے سمجھو جہاد دے نا دے فانڈ کھاؤن اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک شخص آپ دے خدمت دے چاہے حضور دے بارگاہ چاہے نا ارز کر دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت انعید فرماؤ میں ہی جہاد واسطے جانا آپ نے غزوہ دے واسطے جنگ واسطے اعلان کیتا نا اس صحابی رسولہ ہے صحابی رسولہ کیا رز کر دے سونے ہاں اجازت انعید فرماؤ میں ہی جہاد واسطے جانا آپ نے فرمایا احیو والدہ کا کیا تیری والدہ زندہ ہے تیرے والدین زندہ نہیں ارز کر دے نام یا رسول اللہ ہاں یا رسول اللہ میرے والدین والدہ زندہ ہے آپ نے فرمایا ففیہِ ما فجاہِ جا جا کے اپنی والدہ دے خدمت کر اے ہی تیرا سب تو وردہ جہاد ہے اے ہی تیرا سب تو وردہ جہاد ہے اج والدین بکھے اور پیاسے والدہ دے سیرتے کپڑا نہیں ہوندہ والدہ در در بیگ منگ رہی ہے بچے جناب دین دی تبلیغ واسطے نکلے ہوئے ہیں والدہ گھر بیمار ہے پچھوڑوالا کوئی نہیں بیٹا جناب پیر دی چوکٹ جاڑو دے رہے ہیں یاد رکھنا والدین توڑا پیلا پیر و مرشد ہے یاد رکھنا والدین جو تربیت کردہ ہے والدین والدین جس طرح انسان دی تربیت کر رہا ہوں گا ہے بچے دی تربیت کردہ ہے وہ تیرا پیلا پیر و مرشد ہے وہ پیلا تیرا امام ہے وہ پیلی تیری درسگاہ ہے جتو تو سب کچھ سکھ کے آ رہا ہوں گا اگر تو اپنی ماں کو چھوڑ کے بڑے باپ کو چھوڑ کے تبلیغ والد چلا جانا ہے تیری کوئی تبلیغ نہیں پیر و مرشد دی چوکڑتے جھاڑو دین جانا ہے کیا حضور دی ذات تو وڈہ ہی کوئی پی رہائی حضور دی خدمتیں چاہے اکھلو تے یا رسول اللہ میں آپ دی ذات قربان ہون واسطی آیا یا رسول اللہ میں قربانی دینا چاہنا جہاد کرنا چاہنا میری آقا نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے تیری ماں زندہ ہے عرض کیتی ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے فرمایا جا جا کے اپنی ماں دی خدمت کر اس جہاد نہ لو او جہاد آلہ ہے او جہاد آلہ ہے کوئی بعید نہیں حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نہ میری آقا دے بہت بڑے پیارے غلام حضور دے زمانے ویچنے لیکن حضور دہ دیدار نہیں کیتا اتنے بڑے عاشق تڑپ دینے کہ حضور دی زیارت ہو جائے دیدار ہو جائے میری آقا علیہ السلام مدینہ منورہ چونے یمن ویچنان دینے یمن والویک کے تھنڈی سانس بردے دینے آہ لیندینے صحابہ اکرام نے رضی کہتی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کیے ماجرہ ہے آپ نے فرمایا مینو یمن ویچو رحمان دی خوشبو آ رہی ہے عجی اویس کرنی نے حضور دی زیارت نہیں کیتی دیدار نہیں کیتی کیتی کوئی نہیں زیارت ہوئی نہیں عالم حیاتی وے زندگی وے حضور دی زیارت نہیں ہوئی بیداری دی عالم وے زیارت نہیں ہوئی تڑپ رہنے اور رکاوٹ کے وے پچھو رکاوٹ کے وے کس رکاوٹ دی وجہ تو حضور دی دیدار نہیں کر سکتے صحابہ اکرام نے رضی کہتی یا رسول اللہ کیوں آپ نے فرمایا میرا ایک دیوانہ ہے نا اویسے ایک دیوانہ ہے نا اویسے حضورنا الپیار اتنا محبت اتنی بکریاں چران دینے لوگ مجنو سمجھ دینے دیوانہ سمجھ دینے بچے پتھر مار دینے کوئی بڑے پتھر مار دینے آپ فرما دینے کہ میں انہوں نوکیلے پتھر نہ مارو میرا خون نکل آنڈا ہے میں بابوزو ہو کے یارد ذکر کردہ وہاں بابوزو ہو کے نہیں کردہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اور رکاوت کی کیسی یہ کہ حضورت ہی زیارت نہیں ہو رہے آپ نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا کوئی ہے جڑا یمن جائے میرے اویس نکوے کہ اویس اللہ در رسول فرما رہا ہے کہ میری امت بھی بکشش واسطے دعا کر چھوڑی میری امت بھی بکشش واسطے دعا کر چھوڑ حضورتی زیارت نہیں ہوئی بس بندے کے عشق رسول بندے کے محبت مصطفیٰ دل وچہ اٹھے تو سامینی زیوکار ہویا کیا رکاوٹ کیا سی صحابہ اکرام نے رضی کہتے یا رسول اللہ بلال حبش بچو آگئے حضرت صحیب رومی روم بچو آگئے یمن کتنا دور ہے اتنا دور تھا نہیں او کیوں نہیں آنڈا میرے آقا نے فرمایا اس نے ایک بوڑی ماں ہے او ہر وقت بیمار رہنی ہے او ماں دی خدمت کردہ ہے اگر ماں تو جدا ہوندہ ہے ماں دی خدمت کرن والا کوئی نہیں ماں دی خدمت کر رہا ہے لوگوں ماں دی خدمت مقام این لیا اللہ دا رسول فرما رہا ہے کہ جا کے یمن وچ کرن وچ یمن دے اندر کرن اکدہاتے جاؤ نہ میرے یار لو کہہ دے وہ میری امت دی بخشش واسطے دعا کر دے رہے اللہ دا رسول رسول بھی نہیں اللہ دا محبوب فرما رہا ہے جنا واسطے رب نے کل کائنات بنا چھوڑے ساری کائنات سجا چھوڑے میرے آقا نے فرمایا جاؤ جمن وچ اج اسی لوگ کیا کر دے ہیں ایک دفعہ مدینہ منورہ آئی بھی ساتھ کہ حضور دی زیارت کرانگا اور دیدار نہیں ہو سگا اور ماں دی وسیعت عمل کیتا مسجد نبوی جتھے حضور دا روزہ سی اتھے نال مسجد نبوی یعنی حجرہ ایشہ دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں دے سن اور کتنا دور سی مسجد تو آپ دا حجرہ بلکل نال اسے حجرے تو نکل کے آپ مسجد ویج داخل ہوں دے سن ماں نے کیا عویس جا رہے ہیں سدہ جامعی مسجد نبوی بھی اگر حضور ملن ٹھیک ہے تھوڑی دیر انتظار کریں آ جامعن تو ٹھیک ہے وگر نہ واپس آ جا جا حالانکہ مسجد چو نکل کے دوسرے پاسوں گھر بچ بھی گھردہ دروازہ دستک دے سکتے سن ماں نے نصیت کی تی عویس سدہ مسجد نبویج جامعی اگر نہ جائیں آپ گئے مسجد نبویج گئے صحابہ اکرام دی بارگاچ عرض کی تھی کہ میرا محبوب کی تھی میرا یار کی تھی صحابہ اکرام نے عرض کی تھی ہونہ نماز پڑھ کے گئے نہیں عویس نے چیخ ماری چیخ مار کے واپس انہیاں پیرہ دی واپس مڑے صحابہ اکرام عرض کر دی کہنے دے رہے عویس ٹھہر جا آپ نے فرمایا نہیں میری ماں بہت بیمار ہے میرا انتظار کر رہی ہوئے گی میری ماں نے نصیت کی تھی عویس اسے انتظار نہ کریں تھوڑا انتظار کریں تو سامینی زیبہ کار واپس آگئے مزیدی گل سنو آمان حضرت عویس نے حضورت دیدار اچھی بولو حضورت دی زیارت نہیں کی تھی ان اگلی گل حضور نے حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں نو بیجیا اپنا کرتہ مبارک دے کے کچھ نشانیاں دے کے جاؤ میرے عاشق کو گائے نا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جا کے عویس نو تلاش کی تا تلاش کر کے آپ فرما دینے تینو کملی والے سلام پیش کر رہے ہیں آپ نے سلام دا جواب دے کے کہنے دینے میرے نبی کیسے دے میرا کملی والا کیسا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو سوال کر دینے کہ تینو اتنا اتنا پیارے اتنی محبتے پھر تو اتھے کیوں نہیں آنڈا مدینہ حضور دی زیارت واسطے کیوں نہیں آنڈا آپ نے گل نونا پھیر دیتا آپ نے فرمایا تسا نبی نو بیکھی آئے ہتھے دکھائے پرانٹ دی گال ہتھے انہوں نے سنی آئے کیا تسا نبی نو بیکھی آئے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو انہا کل پوچھ رہا ہے جیڑے چوی گھنٹے صبح و شام دن رات سجے کھپے اگے پچھے حضور دی نال عبیز پوچھ رہا ہے جس نے حضور دی نو بیکھی آئے فرمایا کیا تسی حضور دی نو بیکھی آئے عمر فرما دے ہاں اسی صبح و شام حضور دی نال ہونے ہیں آپ نے فرمایا من دسو میرے نبی دے اے جیڑے دو آبرون اے جڑے ہوئے نہیں یا کھلے ہوئے نہیں اے دسو اے جڑے ہوئے نہیں یا کھلے ہوئے نہیں حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نمہ ایک دوسرے نو بیکھوڑا ایک یہ سوال کرتا ہے ایک یہ سوال کرتا ہے خموش ہو کے کہنے دے نہیں اے سچا تو دس آپ نے فرمایا جدو دورو بیک ہوگے تو جڑے ہوئے محسوس ہوندے نہیں جی قریب ہو کے بیک ہو تو کھلے ہوئے محسوس ہوندے اللہ اکبر فرمایا دورو نظر آمدے نے جڑے ہوئے جی قریب ہو جاؤ تو کھلے ہوئے نہیں مانوی خدمت دا مقام میں ملیا اگر یمن میں چوبیس بیٹھا ہے لیکن میرے نبی نے اتھے بے کے بھی دیدار کرا دیتا زیارت کرا یہ کہ میرا عویس محروم نہ رہ جائے اگر انج نہیں بیک شکے تو انج بے کے نے اے سن کے حضرت عمر بھی حیران علی بھی حیران کہ اسی انج نال لگے ودی آئے عویس تھے اتھے بے کے موجانگ لہ رہے ہیں اتھے بے کے موجانگ اٹھا رہے ہیں تو سامینِ زیوہکار اس ساری ماں دی خدمت دا صلاح والدین دی خدمت دا صلاح تو سامینِ زیوہکار حضرتِ باعجزید بستامی رحمت اللہ علیہ تعالی حضرتِ باعجزید بستامی رحمت اللہ علیہ تعالی اب فرمانے نے کہ میں یہ مقام کے میں حاصل کیتا ہے بہت بڑے اللہ دے ولی آپ نے فرمایا میں ایک دفعہ ماں دے کول گیا آرز کیتی اممہ جان تو اگر میں نے اپنا حق معاف کر دے تو میں تاں کہ اللہ تعالی کو اپنا حق معاف کر آم ان غور دے نال سنے ماں نے معاف کر دیتا ماں نے کہا جا بیٹا جا گئے نا جنگل وچ بارہ سال رہے کتنے سال بارہ سال اللہ تعالی دے بارگاج اپنے حق معاف کر آرہے نے جنگلی چو جا رہے نے اپنے شہر چو گزر ہو یا نا چل یار ماں دے کول چلنا ماں نے تاں بیرے حق معاف کر دے نے لیکن جا کے ماں دے سلام تا کریے تحجت تا ٹیم مہونہ لا ہے رات وقت تے آئے دروازے تے خیال آیا کہ ماں سو رہی ہو بے گے ساری رات کھڑے رہے ماں نو جگاندہ نہیں اچانک بیٹے نے نالی بچو پانی نکلا تو آپ جان گئے کہ ماں تحجت واسطے جا گئی ہے آپ نے بیٹیا انہوں سنو ماں تحجت پڑ دیئے دعا کر دیئے اے دروازے تے گھڑے ہو کے سن رہے ہیں دعا کر دیئے کہ مولا با یزید واسطامی کو میں اپنا حق معاف کر دیتا ہے تیری بارگاچ بیجائے مولا تو بھی ماں فرما دے مولا تو بھی ماں فرما دے دروازے تے دستک دین دینے ماں نے دروازہ کھولیا ماں دے کلمہ چلے پڑ جان دینے اممہ جان جس ربنوں میں جنگ لائچ بارہ سال گولدہ ریاوہ بارہ سال لبتہ ریاوہ اے اممہ جان وہ تو تیرے قدمہ جپیہ ہے تیرے قدمہ جپیہ ہے لوگ کو اے ماں نے دعا کی تھی حضرت با یدیت انشاءاللہ اس موزنوں اگلے جمعیتے کا چلاوانگے وما علیہ موسیقا موسیقا